بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پانچ مئی کو سال کا پہلا چاندگرہن ہوگا اور یہ چاندگرہن ایک کلمی چاندگرہن ہوگا ویسے تو چاندگرہن کا دورانیاں نو گھنٹے پہلے شروع ہوتا ہے اور اس ڈیوریشن میں کئی کاموں سے منع کیا جاتا ہے تو یہ جو گرہن ہوگا اس کے اثرات تو تمام زوڈک سائنس پر ہوں گے اور اس پر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی بنا دی ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا تو جب بھی گرہن لگتا ہے تو وہ وقت بڑی تبدیلیوں کا وقت ہوتا ہے تو یہ جو پانچ مئی کا گرہن ہے چاندگرہن ہے اس کے اثرات ویسے تو تمام بروج پر ہوں گے لیکن تین ایسے بروج ہیں جن کے لیے یہ گرہن بڑے فائدے لے کر آ رہا ہے اور اس لسٹ میں جو پہلا خوش نصیب زوڈک سائن ہے وہ ہے جیمنائی برجہ چوزہ جیمنائیس سال دو ہزار تیس کا پہلا چاندگرہن آپ لوگوں کی قسمت کو روشن کر سکتا ہے کیونکہ اب آپ لوگوں کی قسمت بھرپور طریقے سے آپ کا ساتھ دیکھیں وہ تمام لوگ جو بے روزگار ہیں کام کی تلاش میں ہیں جاب کی تلاش میں ہیں اب آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا وقت ہے آپ لوگوں کو جاب کے لیے کوششیں تیز کرنی چاہیے ہو سکتا ہے کہ جس دن چاندگرہن ہے اس دن آپ کو کسی جاب کے لیے کوئی آفر آ جائے اگر آپ نے پہلے سے جاب کے لیے اپلائے کر رکھا تھا تو اس جاب کی طرف سے کوئی آپ کو کال لیٹر آ جائے یا وہاں سے آپ کو بلا لیا جائے وہ تمام لوگ وہ تمام گروباری لوگ جو کسی ٹینڈر کا انتظار کر رہے ہیں کسی بڑے کانٹریکٹ کا انتظار کر رہے ہیں انہیں وہ بڑا کانٹریکٹ مل سکتا ہے وہ ٹینڈر مل سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام جیمریز جو جاب کر رہے ہیں اگر آپ کی پرموشن ڈیو تھی تو آپ کی پرموشن ہو سکتی ہے سیلری میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایوارڈ کوئی ایوارڈ کوئی بونس مل سکتا ہے اور جیسے میں نے پہلے بتایا اب آپ لوگوں کا کام کاروبار بہتری کی طرف جائے گا آپ لوگوں کی مالی حالت پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو جائے گی اب آپ لوگوں پر قسمت مہربان رہے گی اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں ویزا، امیگریشن کے لیے اپلایا کرنا چاہتے ہیں یا جاب کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں کاروبار کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں یا آپ ویسے ہی پرمنٹلی کسی دوسرے ملک میں شفٹ ہو جانا چاہتے ہیں وہاں پر رہائش اکتیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا اس کے ساتھ ساتھ سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا بہت سازگار رہے گا اب آپ لوگ فوکسٹ رہیں گے آپ کی پوری توجہ پڑھائی پر رہے گی اور اگر آپ کوئی کمپیٹیٹیو اگزیم دیتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں کسی دوسرے ملک میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو اب آپ لوگوں کو نازمی کوشش کرنی چاہیے اور بھرپور کوشش کرنی چاہیے آپ کو انشاءاللہ پوزیٹیو ریسپانس ضرور ملے گا اور اس کے علاوہ بھی آپ لوگ بہت کریئیٹیو رہیں گے کریئیٹیو تو آپ لوگ بائی برت ہو بائی نیچر ہو لیکن آپ لوگوں کے اندر یہ صلاحیتیں یہ جو صلاحیت ہے کریئیٹیویٹی والی یہ اب کھل کر سامنے آ جائے گی اگر آپ کے اندر کوئی ہیڈن ٹیلنٹ ہے کوئی چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے تو آپ کو اس ٹیلنٹ کو اب دنیا کے سامنے لے کر آنا چاہیے کیونکہ اگر آپ اپنا وہ ٹیلنٹ دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں تو آپ لوگ رات و رات سٹار بھی بن سکتے ہیں رات و رات مشہور ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ بھی اب آپ کا روحانیت کی طرف رجھان بڑھے گا روحانی کاموں میں آپ کی دلچسپیاں بڑھ جائیں گی تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ہر حوالے سے بہتر رہنے والا ہے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بڑی بڑی کامیابیاں لے کریں جس طرح میں پلینٹری پوزیشنز دیکھ رہا ہوں بہت اچھی ہیں اللہ آپ کو اس سے بھی کہیں زیادہ نوازے اللہ آپ کی تمام دلی مرادیں پوری کرے اور آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے بہت خوش رہیں خوشیاں پانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کا لائک کیجئے گا انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیر ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ اس لسٹ میں جو دوسرا خوش نصیب زوڈیک سائن ہے وہ ہے لیو برجی آسد لیو سال دو ہزار تئیس کا پہلا چاند گرہن پانچ مئی کو ہونے والا ہے اور یہ ایک کلمی چاند گرہن ہوگا ویسے تو اس گرہن کی اثرات تمام زوڈیک سائنس پر نظر آئیں گے لیکن تین ایسے بروج ہیں کہ جن کے لیے یہ چاند گرہن بہت اچھے ریزلٹ لے کر آئے گا بہت اچھے اثرات رہیں گے اس کے اور لیوز آپ پر بھی اس چاند گرہن کے انشاءاللہ بہت اچھے پوزٹیو اثرات پڑیں گے جیسے کہ وہ تمام لیو لوگ جو کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی نئی سکیم شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت اچھا رہے گا کیونکہ اس وقت آپ لوگ جو کوئی بھی نیا کام شروع کریں گے اس میں آپ کو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی اس کے علاوہ آپ کا مذہبی کاموں کی طرف رچھان بڑھے گا آپ کا ذہن عبادات کی طرف زیادہ رہے گا تو ایک تو آپ کی مذہبی کاموں میں دلچسپی بڑھ جائے گی روحانیت میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی روحانی کاموں میں آپ کی دلچسپیاں بڑھ جائیں گی مذہبی کاموں میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور دوسری طرف پراپٹی کے معاملات بھی بہت اچھے رہیں گے اور خاص طور پر اگر آپ کا عدالت میں پراپٹی کے حوالے سے خاص طور پر پراپٹی کے حوالے سے عدالت میں کوئی مقدمہ چل رہا ہے تو وہاں پر بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے فیصلہ آپ کی حق میں آنے کے بہت چانسز ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اس ڈیوریشن میں ایک چیز سے محتاط رہنا ہے اور وہ یہ ہے کہ بحث مباسوں سے آپ نے بچنا ہے باقی آپ لوگوں کے لیے معاملات انشاءاللہ بہت اچھے نظر آ رہے ہیں وہ تمام لیو لوگ جب گورمٹ جاب کر رہے ہیں سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا آپ کو اپنے کام میں آسانیاں رہیں گی ہاں اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کو اپنے کام میں تھوڑی محنت زیادہ کرنا پڑے گی لیکن اس کے ریزلٹ بھی آپ کو فیوچر میں نظر آئیں گے آپ کی ترقی ہو سکتی ہے اور بالکل اسی طرح وہ تمام سٹوڈنٹس جو کمپیٹیٹیو اگزیم کی تیاری کر رہے ہیں کسی جاب کے لیے کوشش کر رہے ہیں سرکاری جاب کے لیے خاص طور پر کسی گورنمنٹ جاب کے لیے سرکاری نوکری کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اب آپ لوگوں کو اس کے لیے تھوڑی جان لڑانی چاہیے کیونکہ اس وقت اگر آپ تھوڑا سا زور لگائیں گے تو آپ کو یہ جاب مل جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چاند گرہن ہے یہ آپ کی ذاتی زندگی میں بہت بہتری لائے گا آپ کے ذاتی تعلقات بہتر ہوں گے اور ذاتی تعلقات کے ساتھ ساتھ آپ کے پیشاورانہ تعلقات بھی بہتر ہو جائیں گے آپ کے پروفیشنل ریلیشنز میں کچھ بہتری آئے گی مطلب اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کے نئے پروفیشنلز کے ساتھ تعلقات بن جائیں گے اور یہ جو نئے تعلقات آپ لوگوں کے بنیں گے یہ آپ لوگوں کے کریئر میں بہت مددگار ثابت ہوں گے آپ لوگوں کی باتچیت بہت اچھی ہو جائے گی بہت اچھا بولیں گے بہت میٹھا بولیں گے لیکن زدی نہیں ہونا بحث مباسوں میں آپ نے نہیں پڑنا کیونکہ اس وقت اگر آپ لوگ اپنے معاملات کو ایک ڈپلومیٹک انداز میں لے کر آگے بڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ بڑی بڑی کامیابیاں مل سکتی ہیں تو اگر آپ کا کام کہیں فاسا ہوا ہے تو آپ کو اپنا وہ کام ایک ڈپلومیٹک انداز میں نکلوانے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس وقت اگر آپ سمجھداری کے ساتھ اپنے کام نکلوانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بڑی بڑی کامیابیاں لے کرے جس طرح میں پلینٹری پوزیشنز دیکھ رہا ہوں بہت اچھی ہیں اللہ آپ کو اس سے بھی کہیں زیادہ نوازے اللہ آپ کی تمام دلی مرادیں پوری کرے اور آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے بہت خوش رہیں خوشیاں پانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کا لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیڈ ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ اس لسٹ میں جو اگلا خوش نصیب زوڑی ایک سائن ہے وہ ہے کیپریکان برج جدی کیپریکانیگنز پانچ مئی کو یعنی کہ سال دوہزار تیس کا جو پہلا چاند گرہن ہے وہ پانچ مئی کو ہونے والا ہے اور یہ ایک کلمی چاند گرہن ہوگا تو جب بھی چاند گرہن یا سورج گرہن ہوتا ہے جب بھی گرہن لگتا ہے تو اس وقت زمین پر بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں عام انسانوں کی زندگیوں میں بھی کچھ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں نئی آ جاتی ہیں تو اس گرہن کے بھی اثرات تمام زوڑی ایک سائنس پر پڑے گے لیکن کیپریکانیگنز آپ لوگوں کے لیے یہ چاند گرہن کئی حوالوں سے بہت بہتر رہنے والا ہے اس گرہن سے آپ لوگوں کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا وہ تمام کیپریکانیگنز جو پروپٹی کی سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کوئی پروپٹی خریدنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت اچھا ہے اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اپنے گھر میں شفت ہونا چاہتے ہیں تو بھی یہ وقت بہتر ہے آپ کو نازمی ایسی کوشش کرنی چاہیے اگر آپ نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو بالکل حالات اچھے ہیں آپ نئی گاڑی خرید پائیں گے اگر آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ وقت بہتر رہے گا کیونکہ اس وقت آپ جو کوئی بھی نیا کام شروع کریں گے ایک تو اس کام میں آپ کو آسانیاں ملے گی آپ کو آس پاس کے لوگوں کی سپورٹ بھی ملے گی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آئے گی دوسرا اس وقت آپ لوگ جو کوئی بھی نیا کام شروع کریں گے اس کام میں آپ کو انشاءاللہ آگے چل کر فیوچر میں بھی بڑی کامیابی ملے گی ترقی کرے گا وہ کام اور بلکل اسی طرح وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں ان کا کام کاروبار بہت اچھا رہے گا اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو کام کی جگہ پر آپ کی عزت بڑے گی آپ کے مقام آپ کے مرتبے میں اضافہ ہوگا یعنی کہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کی پرموشن ہو سکتی ہے آپ کو کچھ مزید اختیارات مل سکتے ہیں اور ان اختیارات کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ آسائشی چیزیں بھی مل سکتی ہیں سرکار کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے گھر مل سکتا ہے گاڑی مل سکتی ہے یا پھر کچھ کیسز میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کیپریکانینز کو کچھ نئی آسائنمنٹس مل جائیں کچھ نئے ٹاسک مل جائیں تو اس طرح آپ لوگوں کو اپنے کریئر میں آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے اور آپ لوگ اس ڈیوریشن میں جو کوئی بھی کام کریں گے آپ کے کاموں کو سراحہ جائے گا آپ کی تعریف کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ماضی میں کوئی لوٹری کوئی پرائز باند خرید کر رکھا ہوا تھا تو وہ لوٹری لگ سکتی ہے پرائز باند لگ سکتا ہے یا پھر اچانک سے کوئی بڑا مالی فائدہ ہو سکتا ہے کوئی ڈوبی ہوئی پھنسی ہوئی رقم مل سکتی ہے کرس کے لیے اپلایا کیا ہوا تھا تو وہ کرس کی رقم آپ کو مل سکتی ہے اگر کوئی پیسے لے کر پیسوں کے معاملات بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے اچھے رہیں گے اور پیسوں کے حوالے سے کوئی کوئی شبر بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی بولچال بہت اچھی ہو جائے گی بہت اچھا بولیں گے بہت میٹھا بولیں گے اور اس کی وجہ سے آپ کے تعلقات بہت بہتر ہو جائیں گے سب کے ساتھ آپ کا رشتہ بہت اچھا ہو جائے گا تو اس حوالے سے روٹوں کو منانے کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے اگر ماضی میں آپ کی ذات زندگی میں آپ کی گھرے لو زندگی میں آپ کی محبت کی زندگی میں یا آپ کے پرفیشنل ریلیشنز میں کہیں کوئی اختلافات رہے ہیں کچھ رنجشیں رہی ہیں تو ان رنجشوں کو ختم کرنے کے لیے ان اختلافات کو مٹانے کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بڑی بڑی کامیابیاں لے کر رہے اللہ آپ کو اس سے بھی کہیں زیادہ نوازے اللہ آپ کی تمام دلی مرادیں پوری کرے اور آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے بہت خوش رہیں خوشیاں پانٹتے رہے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیڈ ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ